اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کمپیوٹر ایڈی ڈرگ ڈیزائن کے لیکچر کی سیریز کو سٹارٹ کیا ہوا ہے آج اس کا سٹیپ نمبر ون کہ ہم لیڈ یا لائگنڈ کیسے پرپیئر کر سکتے ہیں تو اس لائگنڈ کو پرپیئر کرنے کے لیے ہمیں کسی ریسیپٹر کی ضرورت ہوتی ہے اور ریسیپٹر جو میں نے پک کیا ہے وہ ہے سارس کووٹو کا ریسیپٹر ہماری بارڈی کے اندر جو ہے اے سی ای ٹو اور جو ٹول اس لائگنڈ کی پرپیریشن میں اس کی انٹرپٹیشن میں اور اس کی سکرینی میں یوز ہوگا اس کا نام ہے ای 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 لی تھری ڈی اس کو ہم یوز کر کے ہم اپنا لائگنڈ پک کریں گے ان دی بیس آف دس ریسیپٹر آج کا ہمارا لیکچر ہے لائگنڈ سیلیکشن اور اس کی ڈیزائننگ جو کہ کمپیوٹر ایڈیڈ ڈرگ ڈیزائن کا فرسٹ سٹیپ ہے لائگنڈ اس کو ہم لیڈی بولتے ہیں دیکھتے ہیں کیا وہ ڈرگ کا کینڈٹ ہے یا نہیں ہے تو اس کے لیے ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان سٹیپس کے بارے بتاؤں آپ کو یہ کنسیپٹ کلیر کرنا بہت ضروری ہے یہ لائگنڈ سیلیکشن وہ نہیں ہے جو ہم ڈاکیو میں کرتے ہیں بلکہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے کیونکہ یہاں پہ ہم لائگنڈ کی سیلیکشن کرتے ہیں ان دی بیس آف دس ٹارگٹ یعنی کہ جو ہمارے پاس ریسیپٹر ہوگا یا ہمارے پاس جو پورٹین ہوگی اس کی بیس پہ ہم سیلیکشن کریں گے لائگنڈ کی تو وہ جو پورٹین ہوگی اس کا جو سیکونس ہے ہم لے سکتے ہیں ان سی بی کے ذریعے بھی لے سکتے ہیں وہاں سے اس پورٹین کا سیکونس لے کر اور آئی ٹیزر کے ذریعے اس کا 3D سٹکچر جو ہے وہ ڈاللوڈ کر سکتے ہیں یا دوسرا ہمارے پاس یہ میٹھڈ آویلیبل ہے ارگر کوئی نون ریسیپٹر ہے نون ریسیپٹر پورٹین ہے تو اس کا ہم 3D سٹکچر لے سکتے ہیں پورٹین ڈیڈا بینک کے ذریعے تو جیسے ہمارے پاس وہ سٹکچر اس کا آ جائے گا تو اس کو ہم پھر لے جائیں گے اپنے اس ٹول کی اوپر جس کی اوپر ہم نے آج کی ڈسکیشن رکھی ہوئی ہے وہ ہے ELEA 3D جو کہ ہمارا جو لائگنڈ ہے اس کی ان ڈیٹیل اور ان ڈیپٹھ اس کی انٹرپیٹیشن کرے گا اور ہمیں بتائے گا کہ یہ لائگنڈ جو ہے وقی اس ٹارگر ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو آج کی اگزیمپل میں میں جو ٹارگر پورٹین میں نے لی ہوئی ہے جیسے اگر آپ نسی بے سے اس کو لینا چاہ رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس ہے ACE2 یا جس کو ہم کہتے ہیں SARS-CoV-2 کا جو ریسیپٹ ہے ہماری بارڈی میں وہ اس کو ہم نے اس ایکزیمپل لے رہے ہیں یہاں پہ اور اس کی اگر آپ پی ڈی بی سے جانا چاہ رہے ہیں اس کی پی ڈی بی آئی دی وان آر فور ٹو ہے آپ ڈی بی سے جا کے اس کی آئی ڈی لے سکتے ہیں تو پھر آپ نے اس کو پیوری فائی کرنا ہے وہ کس سے کرتے ہیں جیسے میں نے ڈاکنگ کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے اس کو اس کو پیوری فائی کرنا ہوتا ہے اس میں وارٹر مالیکول نکالتے ہیں اس میں نیچرل لیگنڈز ان کو ریموو کرتے ہیں تاکہ ہم دے سکیں ہمارا لیگنڈ کہاں کہاں بن سکتا ہے تو جب یہ ہم سارا کام کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے 3D structure آجے گا ہماری اس Human ACE2 receptor کا جس کی بیس بھی ہم اپنا لیگنڈ پرپیئر کرتے ہیں تو یہ PDB میں میں نے PDB ID دی ہے 1R42 تو یہ ہمارے پاس جو ہے ACE2 receptor جو ہے Human میں SARS-CoV-2 ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے اس کو آپ نے سمپل کلک کرنا ہے ڈونلوڈ اور PDB فاربنڈ میں اس کو آپ نے کیا کر لینا ہے ڈونلوڈ کر لینا ہے تو یہ جیسے ڈونلوڈ PDB فاربنڈ میں کلک کریں جیسے یہ ڈونلوڈ ہو جائے گا تو اس کو پھر ہم نے کس کی اوپر لے کے جانا ہے discovery studio کے اوپر تاکہ اس کو ہم purify کر سکیں ٹیک ہے تو discovery studio میں نے already open کیا ہوا ہے this is discovery studio جو document use ہوتا ہے file پہ چلے جائیں وہاں پہ open then یہ دیکھیں 1R42 کے نام سے یہ ہمارے پاس receptor available ہے اس کو ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے purify کرنا ہے ٹیک ہے تو یہ receptor آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں دیکھیں different ligands بھی ہیں اور اس میں water molecules بھی ہیں like that اس کو آپ جو ہے گماغے دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پھلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے script پہ جانا ہے جیسے ہم document کرتے ہیں selection پہ چلے جائیں گے selection میں جا کرنا ہے select water molecules جیسے click کریں گے دیکھیں گے آپ کو جتنے water molecules ہوں گے یہ dots سارے سارے highlight ہو گئیں گے اور آپ نے simple keyboard سے del کو button کو press کریں تاکہ یہ delete ہو جائیں جتنے بھی ہمارے پاس جو تھے water molecules delete ہو چکے ہیں next دوبارہ آپ نے script پہ جانا ہے اور جتنے اس کے natural ligands ہیں ان کی بھی آپ نے remove کرنا ہے selection select ligands تو جتنے ligands یایلو کلر میں highlight ہو گے انہوں کو بھی simple del پہ click کریں یہ بھی delete ہو جائیں گے تو یوں اب ہمارے پاس صرف receptor ہے ہمارے پاس تو اس کو آپ save کر لیں تو یوں یہ ہمارے پر 3D structure ہوگا ہمارے یہ ہے وہ receptor کا ٹیک ہے جیسے آپ نے یہ کام کر لیا تو اب ہم آگے move کریں گے جو ہمارا online tool ہے جس کو ہم کہتے ہیں ele 3D جو ہے وہ اس کی website پہ جائیں گے یہ اس کی home page ہے تو اس کی website پہ جیسے ہم آ جائیں گے تو اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پہ different options available ہیں very simple home page ہے اس کا ele a 3D کا تو ہم click کریں گے اس کو d novo drug design کو یہ virtual screening tool کو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ele a 3D کا جو ہے وہ input page ہے جہاں ہم اس کو آپ نے target کیا جو 3D structure جو ہے وہ دیں گے اور ساتھ اس کے coordinate جو ہیں وہ بھی دیں گے تو ساتھ پہ لیا ہم نے کیا کرنا یہاں پہ choose file پہ جانا ہے اور یہ ہمارے پاس جو already جو ہے pdp format میں جو ہمارے پاس 1r4 2 جو ابھی ہم نے discovery studio سے clean کیا اس کو یہاں پہ upload کر لیا باگ مام چیزے by default لیں گے لیکن یہاں میں ہمارے پاس set coordinate for the center of our binding sites یہ میں نے already آپ کو auto doc vena کا جو ہمارا lecture تھا اس میں mgl tool کو use کر کے coordinates نکالنے کا طریقہ بتایا تھا by grid box میں آپ کو جس یہاں پہ دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو idea ہو جائے کیا چیز ہے یہ یہ دیکھیں وہ ہمارے پاس mgl tool ہے جہاں پہ میں نے وہی ACA2 protein جہاں پہ upload کی ہوئی ہے اور اس کا grid set کیا ہوا ہے تو یہاں سے کون سی value سے جو ہمیں وہاں پہ پوٹ کرنے پڑتی ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ یہ centers ہیں xyz centers جس کو coordinates بھی کہتے ہیں تو اس کی base پہ جو ہے ہم اس کی active sites کو ہم find out کر سکتے ہیں تو یہ یہاں پہ یہ values ہیں یہ ہم سارے ساری وہاں جا کے put کر دیں گے like that یہاں پہ x جو coordinate ہمارے پاس 53.5 ہے تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے اگر y coordinate وہاں پہ 58.75 ہے وہ یہاں پہ لکھ دیں گے z coordinate 29.5 ہے تو یوں ہم یہاں پہ کو دینے ہوں گے ٹھیک ہے اور آخر پہ ہم نے لکھنا ہے wait in final score تو یہ more than zero ہونا چاہیے less than 10 ہونا چاہیے 1 consider کر دیتے ہیں تو یہ صرف سوڑی سوڑی پیرامیٹر جن کو سیٹ کرنا پڑے گا جیسے آپ سیٹ کر لیں تو آپ کلک کر دیں اس کے اوپر submit کے اوپر کلک کریں گے تو یہ hardly 4 to 5 hours لیتا ہے اس کے بعد آپ results دیتا ہے تو results آپ کو email میں ایک link form میں آجاتے ہیں like دیا اس کو پھر اس کے population mean score بھی دے دیا لیکن جو سب سے population mean score ہے سب سے best ligand یہ drug کون سی ہے جیسے اس کو new tab open کریں گے تو یہ graph اپن ہوگا اس graph میں دیکھیں تو ہمارے پاس 20th number پر ligand ہے جس score سب سے اچھا ہے تو اس کو consider کریں گے for further analysis اس file کا name بھی score بھی دے گا مالگ properties بھی کمپوزیشن بھی remarks بھی ہیں لیکن ہماری سب سے important کیا ہوگا کہ اس کا score جس score سب سے highest ہوگا اس ہم consider کریں گے best ligand کے طور پر اس کو نیچے scroll down کرتے ہیں 20 number پہ دیکھتے ہیں کون سا ہے this is 20 one اس کو دیکھیں یہ 20 number 92 98 it means to that best یہ ہی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر click to display کریں تو سکتے ہیں تو یہ سار ایک سار اس کو download کریں آپ discovery studio پہ دیکھ لیں جیسے اس کو open کروں گا discovery studio میں تو یہ کمپلیکس دیکھا جہاں جہاں پہ ہمارا protein ہمارا receptor جو target ہے وہ اور ہمارا ligand جہاں پہ بائنڈ کھا رہا ہے اگر full complex دیکھنا جیسے ہم نے یہ دیکھ لیا تو ہم conclude کر سکتے ہیں کہ ہمارے پہ سب سے best ligand ہے یہ ہماری drug 20 نمبر پہ ہے تو اگر میں اس کو summarize کروں تو یہ دین آور ٹول کے لیے جو ہم نے کہا تھا کہ EL3D use کریں پھر یہ پیرامیٹر تھے input data دینے کے ہمارا موڈل ہوگا جو 20 نمبر پہ آیا تھا تو اس کو ہم نے پک کرنا ہے دو میں ایک result شو کر کے دے دی دی ہیں اور یہ graph جس کی base پہ کہا تھا 20 جو سب سے بیسٹ ہے اور پھر یہ overall summary ہے کہ اس میں ہمارے پاس ligand maricule jmol پہ اس نے دکھایا ڈیزرٹ میں وہ یہ والا تھا پھر اس کی dark information ہے ہمارا ligand اس protein کے ساتھ جہاں جا کے bind کر رہے ہیں اور last c diagram دیکھیں فل complex ہے جس میں ہمارے پاس سائٹ جس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں جو next ہمارا لیکچن ہوگا اس میں in detail اور depth بتائیں گے کس ligand کی جو ہے وہ کیا similarity آتی ہے اور یہ کون سا ligand ہے thank you very much